اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل قابلی پلاو ڈراما میں حاجی مشتاق اور باربینہ کے نکاح کا راز کیسے سب کے سامنے آئے گا حاجی مشتاق کی پرانی گرل فرینڈ شمیم حاجی مشتاق اور باربینہ کے درمیان کی گئی گفتگو کو سن لے گی اور یہ سب باتیں جا کر سارے گھر کو بتائے گی لیکن وہاں پر حاجی مشتاق کی بہن اور بھانتی جی جو کہ خود کو بیٹی مانتی ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم یہ شادی اب خوشی کے ساتھ سب کے سامنے دھوم دھام سے کرانے کا فیصلہ لیتے ہیں حاجی مشتاق اور باربینہ کے شادی سب کے سامنے ہوگی اس طرح سے جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے این وقت پر شمیم کو باربینہ کا گل ریز جو پہلا شوہر ہے وہ مل جاتا ہے وہ مر نہیں جاتا لیکن حاجی مشتاق کے ساتھ باربینہ کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے بھائی جو ہے باربینہ سے دوبارہ نکاح کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس طرح سے وہ باربینہ پر ظلم ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ باربینہ کے شادی کہیں اچھے گھر میں ہو تاکہ اچھی رقم بھی ملے اور ہم اپنے بھائی کا علاج بھی کروا سکیں اب باربینہ کے بھائی کا علاج تو ہو جاتا ہے آپریشن کامیابی سے ان کے پیروں کی جو معذوری ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ جو گل ریز خان ہے باربینہ کا پہلا شوہر اور وہ شادی کے این وقت پر پہنچے گا شمیم اسے بلائے گی اور اپنے گھر لے آئے گی جب شمیم اسے پوچھے گی کہ تم باربینہ کو جانتے ہو تو وہ حیران ہو جائے گا لیکن وہ بتائے گا نہیں کیونکہ وہ باربینہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے باربینہ کے نکاح کے این وقت پر نکاح تو خیر پہلے کیا ہوتا ہے لیکن جب شمیم کی بات سارے گھر میں پھیل جاتی ہے تو حاجی مشتاق اور باربینہ کا پھر سے نکاح کرانے کا فیصلہ ہوتا ہے اس طرح سے گل ریز خان بھی وہاں پر آتے ہیں اور وہاں جب باربینہ گل ریز کو دیکھے گی تو اسے اپنا پیار یاد آئے گا جبکہ حاجی مشتاق کے ساتھ وہ نکاح میں ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک الگ سیچوشن کریئٹ ہوگی گل ریز خان کی محبت اور باربینہ کی محبت ایک طرف ہوگی اور دوسری طرف ہوگا حاجی مشتاق یہ گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سپر ہٹ ڈراماز ہیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا خلیل و رحمان کمر کے ڈرامے ایڈیٹ کی اس کے بعد قابلی پلا زبردست اور جیندو اور اس کے علاوہ کاشف رانا ایک رائٹر ہیں جن کا نو روز ڈراما ہے وہ تو بڑا ہی ایوارڈڈ ڈراما ہے جس طرح سے کاشف صاحب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اپنی کلم سے بہت ہی خوبصورت اور اتنا بڑا سکرپٹ لکھا ہے کاشف بھائی نے کہ جس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہوگی میرا خیال ہے کہ تیرے بن جیسے بکواز ڈراموں سے تو یہ ڈرامے بہت کئی گناہ بہتر ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور انفارمشن اچھی لگی ہو تو گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈراموں کو ضرور دیکھے گا کہ گرین انٹرٹینمنٹ میں صرف تیرے بن ڈرامے کی طرح میوزک، فلیش بیک اور پیننگ شارٹ، وائس آور یہ باتیں نہیں بلکہ ڈائلوگز، ڈیلیوری اور اچھا اچھا اسکرپٹ شامل ہے اچھا اسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ اس اسکرپٹ میں آپ کو ایک اچھا میار ملے گا اچھا سبق سیکھنے کو ملے گا اچھی کہانی جاننے کو ملے گی تو گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈراماز کو ضرور دیکھے گا ایک بار تو ضرور دیکھے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اللہ حافظ